بھارت کے خفیہ دارے کینیڈین سیاستدانوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کینیڈین میڈیا نے بھارتی خفیہ داروں کا مکرو چہرہ بے نقاب کر دیا کینیڈین میڈیا اپنے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی خفیہ ریپورٹ منظر عام پر لے آیا ہے کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کی خفیہ ریپورٹ کے مطابق بھارتی بدنامہ زمانہ ایجنسی راو سیاستدانوں کو پیسوں کا لالچ دیتی رہی ہے اور غلط معلومات کیمپین کے ذریعے پاکستانی مفادات کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے بھارتی خفیہ ایجنسیاں کینیڈین سیاستدانوں کو باور کروانے کی کوشش کرتی رہی ہے کہ پاکستان کو دیگئی امداد دشتگردی میں استعمال ہوتی ہے اس مقصد کے لیے بھارتی حساس اداروں نے ایک بھارتی میڈیا سے منطلق ایک ایسے شخص کو استعمال کیا جس کی بیوی اور بچے کینیڈین شہری تھے اور جب اس شخص نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تو اس کے خلاف کینیڈین اداروں نے خفیہ تحقیقات کا آغاز کیا ریپورٹ کے مطابق اس بھارتی میڈیا مالک نے چھ سال میں پچیس بار بھارتی انٹیلیجنس کے کارندوں سے ملاقات کی جبکہ اس بھارتی شخص کے خلاف کینیڈا کی وفاقی عدالت میں مقدمہ بھی چل رہا ہے دستا بیزاد کے مطابق مذکورہ بھارتی شخص نے اعتراب کیا ہے کہ اسے بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے مختلف سرکاری فرائز سے انجام دینے کے لیے غیر سرکاری لابی یا سفارتکاری کے طور پر کہا تھا